اسلام علیکم ناظرین ویورز اور صحافی دوستو چند دن پہلے تیرہ سبتمبر کو اسلام بات میں ہم نے پروٹسٹ کیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو پروٹسٹ کو ہم نے فوکسٹ رکھا میڈیا رائٹس کے اوپر میڈیا ورکرز کے رائٹس کے اوپر ازادی صحافت کے اوپر اور پی ایم بی اے کے آڈ میں جو چیزیں گورنمنٹ کرنا چاہ رہی تھی اس کے حوالے سے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں نے ہمارے کیمپ کو جوائن کیا سیول سوسائٹی کے لوگ آئے سیاستدان آئے مختلف صحافتی تنظیموں کے نمائندے شریک ہوئے تمام لوگوں کا ایک تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دوسرا تمام صحافی دوستوں کو صحافی حلقوں کو میڈیا ورکرز کو خاص کر میں یہ پیغام بھی دینا چاہ رہا ہوں اور خوشخبری اس سینس میں دینا چاہ رہا ہوں کہ اس سارے پروٹسٹ کے نتیجے میں یہ جہاں پہ گورنمنٹ دیفنسو پوزیشن پہ گئی گورنمنٹ کی طرف سے میسیجز بھی آئے اور ہم لوگ گورنمنٹ کے مختلف اکابرین کے ساتھ مختلف عدداروں کے ساتھ بیٹھے بھی اور ہمارے بعد پاکستان کی جو دیگر تنظیمیں ہیں صحافتی تنظیمیں ہیں جس میں پی بی اے تھی اے پی این ایس تھی سی پی این ای تھی اور باقی کچھ تنظیمیں تھی یہ تمام ان تنظیموں کے نمائندے بھی وفاقی وزیر اطلاع فواد چودی صاحب سے ملے اس میں بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں ایک کمیٹی بنانے پر اتفاق ہوا برحال جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک جمعود جو تھا وہ ٹوٹا گورنمنٹ کی طرف سے اور میڈیا جو تنظیمیں تھی صحافتی تنظیمیں تھی ان کے درمیان ایک ڈیڈلا کی قیفیت تھی وہ ختم ہوئی اور آگے چل کر اتفاق کے رائے سے ایک ایسا ڈاکومنٹ ایک ایسی لیجسلیشن کرنے پر اتفاق ہوا جس میں ازادی صحافت بھی کمپرومائز نہ ہو جس پہ یہ تاثر بھی نہ جائے کہ گورنمنٹ کو میڈیا کو کنٹرول کر رہی ہے تو ایک طرح سے اب درمیانی ایک راستہ اختیار کیا گیا ہے گورنمنٹ بھی فلیکسیبل ہے اور ہماری میڈیا کی جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ کوئی ریزیسٹنس اس طرح کی نہیں ہے تو لہٰذا ایک اچھے محول کے اندر کچھ چیزیں تیہ کر لی گئی گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم تو دو تین چیزوں پہ راضی تھے لیکن میڈیا کے دوستوں نے بڑی فلیکسیبلیٹی اس میں دخائی کہ وہ کچھ اور چیزوں بھی چیزیں میں انہوں نے ایڈ کر دی اس پہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہماری صحافتی تنظیموں کے لوگ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ دیفنسیو پوزیشن پہ چلی گی لیکن جو بھی ہو میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں اس تنقید میں نہیں جانا چاہیے کہ کون اس میں جھکا اور کون نہیں جھکا کہ کون دیفنسیو پہ گیا اور کون دیفنسیو پہ نہیں گیا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ڈیڑلا کی کیفیت ختم ہونی چاہیے تھی سب کو مل بیٹھنا چاہیے تھا ڈائیلاگ کرنا چاہیے تھا پھر بیٹھیں پھر بیٹھیں پھر بیٹھیں جتنی بار بھی بیٹھنا پڑے اس سے ہیزیٹیڈ نہیں کرنا چاہیے اور اس کے نتیجے میں جو چیز آئے گی وہ سب کو اکسیپٹیبل ہوگی تو مجھے امید ہے کہ اب ایک راستہ کھل گیا اور ایک راستہ ہموار ہو گیا ہے ایک ایسی لیجسلیشن کا جو سب کو قابل قبول ہوگی بہت شکریہ یہ میں لیٹس جو صورتحال دو تین دن پہلے کی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا جو میری گورنمنٹ کے عالی افسیت سے بات ہوئی اور آگے چل کے جو کمیٹی فارم ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں امید کی جا رہی ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گے اور چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف چلی جائے گی بہت شکریہ موسیقی